موسیقی ہوا گیا کہ پچھلے پانچ چھے ماہ سے تواتر کے ساتھ مسلسل بہت سارے یوٹیوبرز اور بہت سارے سرکاری ٹی وی چینلز بھی اس طرح کی افعائیں پھلا رہے ہیں پینشن ریفارمز کے نام سے اور اس نوٹیفکیشن کو آپ دیکھیں پاؤز کر کے تو اس میں بھی اسی قسم کی باتیں رکھی ہوئی ہیں اور کل پرسوں تو حد ہی ہوگی کہ دو دن میں تقریباً ہر یوٹیوبر نے یہ اعلان کر دیا اور بہت سارے جو مین سٹریم میڈیا چینلز ہیں انہوں نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے کہ ای سی سی نے اس کی اپروول دے دی ہے اور اب یہ گزٹ نوٹیفکیشن ہو جائے گا اور اب بقاعدہ یہ نافذ العمل ہو جائیں گے جب یہ ڈرافٹ آیا منظر عام پر تو لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے ان لوگوں پر کومنٹ کیا کہ جی یہ تو ایک ڈرافٹ ہے یہ بل ہے یہ ابھی جائے گا اپروول کے لیے اپروو ہوگا اس پر کوئی نمبر اسائن ہوگا تو پھر آپ بات کیجئے گا لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک جھوٹ کو کور کرنے کے لیے دوسرا جھوٹ پھیلانا شروع کر دیا کہ جی یہ اس کی ای سی سی سے اپروول ہو گئی ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی سے جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے اس کی اپروول نہ کی ہے نہ وہ کر سکتے ہیں نہ ان کے پاس اکتیار ہے اکتیار کس کے پاس ہے یہ دیکھنے کے لیے ہم سیمپلی سیول سرونٹ ایکٹ انیس سو تے ہتر دیکھ سکتے ہیں اس کی سیکشن پچیس کلیرلی بتا رہی ہے کہ یہ رولز امنٹ کرنے کا اختیار صرف پریزیڈنٹ کے پاس ہے جو کہ سن انیس سو اٹھانوے میں پریزیڈنٹ نے شاید دے دیا تھا وزیر آزم کو یعنی اب وزیر آزم کی ایڈوائز پر یہ رولز میں ترمیم کی جا سکتی ہے وزیر آزم خود کر سکتے ہیں یا وزیر آزم کی ایڈوائز پر پریزیڈنٹ کر سکتا ہے لیکن بارحال یہ کسی اقتصادی رابطہ کمیٹی یا فنانس ڈیویین یا ایون اسٹیبلشمنٹ ڈیویین کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ڈریکٹ لی جائے جا کے اپروول دے رولز کو امنٹ کرے اور گزر نوٹیفکیشن کر دے اور اس طرح سے کوئی ٹینشن رولز جو ہیں وہ نافذ عمل ہو جائیں کیونکہ یہ سیول سرونٹس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن سروس کی سے ریلیٹڈ میٹر ہے تو اس میں وہ سروس ایکٹ میں جس کے پاس اختیارات ہیں صرف وہ ہی ان کو امنٹ کر سکتا ہے وہ ہی چینڈ کر سکتا ہے اس میں ایک اور بات جو سامنے آ رہی تھی وہ تھی گراس پینشن نیٹ پینشن اور بیس لائن پینشن کے حوالے سے اب ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے چلے میں آگے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پہلے میں یہ آپ کو کونسیپٹ کلیر کر دوں کیونکہ آپ نے گراس پینشن دیکھی ہوگی سنی ہوگی سمجھی ہوگی آپ نے نیٹ پینشن بھی دیکھی ہوگی لیکن یہ بیس لائن کیا چیز ہے اور اس کا نقصان کس کس کو ہوگا کیا یہ صرف نئے ملازمین جو یکم جولائی کے بعد انڈکٹ ہوں گے گورنمنٹ سرونٹس میں صرف ان کے لیے یہ نقصان دے ہوں گے یا یہ جو پرانے ملازمین ہیں جو سرونگ ہے یا جو پینشنرز ہیں ان کے لیے بھی یہ نقصان دے چیز ہے تو سب سے پہلے گراس پینشن کا جو فارمولا چل رہا ہے وہ یہ ہے آپ کے سامنے اس جگہ پہ پہلے ہوتی تھی آپ کی جو لاسٹ بیسک پہ ہوتی تھی لاسٹ ران بیسک پہ وہ یہاں لکھی جاتی تھی اسے سیون کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے تھرٹی کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے تھری ہنڈرٹ پہ ڈیوائیڈ کر کے آپ کی گراس پینشن آ جاتی تھی اور اس کا پینسٹ پرسنٹ آپ کا نیٹ پینشن جو کہ آپ کو منتلی بیسس پہ ملتا تھا جبکہ پینس پرسنٹ آپ کا کمیوٹیشن میں چلا جاتا تھا اب یہ فارمولا بھی تبدیل ہوگا ریکارمز کے ساتھ ہی اور یہ ستر پرسنٹ آپ کی نیٹ پینشن میں آئے گا اور تھرٹی پرسنٹ آپ کا کمیوٹیشن میں جائے گا لیکن ایشو یہ نہیں ہے ایشو یہ ہے بیس لائن پینشن کا کہ یہ جو اب آپ کی نیٹ پینشن بن رہی ہے جو بھی یکم جولائی کے بعد آنے والے ملازمین ہوں گے ان کی یہی بیس لائن پینشن ہوگی اور آئندہ جب بھی ان کی کوئی انکریز ہوگی ٹین پرسنٹ ففٹین پرسنٹ بجٹ میں تو وہ اس پینشن پہ ہوگا یعنی یہ ایک ایڈھاک ریلیف الاؤنس کی طرح یہ ایکٹ کرے گی ان کی انکریز انڈکریز اور ایک سیپریٹ الاؤنس کی صورت میں پینشن کے ساتھ انہیں ملا کرے گی پینشن میں یہ جمع نہیں ہوگی یعنی کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ نہیں ہوگا اور کمپاؤنڈنگ کا جو فائدہ ملتا ہے آپ کو وہ آپ کو اب نہیں ملے گا ہاں پرپوزل میں یہ بات ضرور شامل ہے کہ ہر تین سال کے بعد اسے ریویو کیا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ تین سال کے بعد اس اماؤنٹ کو یا اس کے کچھ حصے کو پینشن میں بقاعدہ شامل کر دیا جائے تاکہ وہ آئندہ کی انکریز اس کے اوپر ایفیکٹڈ ہو اور جو موجودہ پینشنرز ہیں موجودہ ملازمین ہیں ان کے لیے سب سے بڑی بری خبر یہ ہے کہ اب یہ ان کے اوپر بھی نافذ ہو جائے گا یکم جولائی کو جو ان کی نیٹ پینشن بن رہی ہے وہ ہی ان کی بیس پینشن شمار ہوگی اور اسی کے اوپر آئندہ سے جو بھی انکریز کی جائے گی پینشن کی تو ان کو وہ انکریز ملا کرے گی ان کی نیٹ پینشن یا رننگ پینشن کہہ لیں رننگ پینشن کے اوپر ان کو وہ انکریز نہیں دی جائے گی تو اب آتے ہیں ریفارم کے اوپر کہ یہ اب نافذ عمل ہیں یا نہیں ہیں تو اس کا سمپل جواب ہے کہ ابھی یہ نافذ عمل نہیں ہوئے ابھی ان کی اپروول نہیں ہوئی اپروول ان کی کرنی ہے وزیر آزم نے اور وزیر آزم آپ کو پتا ہے کہ زیادہ دور تو نہیں ہے فینانس منسٹری سے وقتی طور پر ہی صحیح لیکن فیلحال اس کی اپروول نہیں ہوئی لیکن ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ جلد ہی وزیر آزم سے اس کی اپروول لے لے وزیر آزم سے رول میں امینڈمنٹ کروالے سیول سرونٹ رول میں اور اس کے بعد یہ پینشن اصلاحات نافذ ہو جائیں گی اور بھی میں نے آپ کے ساتھ یہ ساری اس کی ڈیٹیلز شیئر کرنی تھی لیکن میں کنفرمیشن کا ویٹ کرتا ہوں میں افواہوں کی بنیاد پر ویڈیو بنانے سے گریز کرتا ہوں اس لئے آپ کو تھوڑا ویٹ بھی کرنا پڑتا ہے تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا اللہ حافظ